Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri جنوں میں سے شیطان وہ کافر بھی ہو سکتے ہیں سرکش بھی ہو سکتے ہیں جیسے انسانوں میں سرکش ہوتے ہیں ویسے جنات میں بھی سرکش ہوتے ہیں اچھا اس زمن میں ہمارے پاس جو ایک سن کا واقعہ آتا ہے حضرت موسیٰ بن نصیر ان سے مروی ہے کہ وہ جہاد کے لیے سمندر کے ایک راستے سے چلے جہاں تک کہ وہ سمندر کی تاریخی میں پہنچے اور کشتیوں کو ان کے رخ پر چلتا ہوا جھوڑ گئے اچانک انہوں نے کشتیوں میں کھٹ کھٹانے کی آواز سنی جب دیکھا تو سبز رنگ کے مہر لگے ہوئے گھڑے نظر آئے ان میں سے ایک گھڑا اٹھا لیا تو اس کی مہر توڑنے سے ڈر گئے فرمایا اس کو نیچے سے سراخ کرو جب گھڑے کا مو ایک پیالے کے برابر ہو گیا تو ایک چیخنے والے نے چیخ مالی اللہ عز و جل کی قسم اے اللہ کے نبی میں واپس نہیں آؤں کہ سن کر حضرت موسیٰ بن نصیر نے کہا کہ یہ تو ان شیطانوں میں سے ہے جن کو حضرت سلیمان بن دعود علیہ الصلاة والسلام نے قائد کیا ہے پھر حکم دیا کہ گھڑے کو اس کے سراخ کو بند کر دو پھر اچانک کشتی پر دیکھا کہ ایک آدمی دکھائی دیا جو گھور رہا تھا اور ان کو دیکھ کر کہہ رہا تھا اللہ کی قسم تم لوگ وہی ہو اگر تمہارا مجھ پر احسان نہ ہوتا تو میں تم سب کو غرق کر دیتا لقت المرجان میں فی خوف الجن من الانس کے استحت صفحہ نمبر 185 پر یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے تو بارال حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اللہ نے انہیں جو قدرت دی تھی جن شیاطین کو قید کیا تھا وہ قابوب کرنے کے لیے قید نہیں کیا تھا وہ سزا کے طور پر قید کیا تھا اور ان میں سے یہ ایک تھا جو رہا ہوا اور اس میں بھی اللہ کی یہ مسلحت تھی کہ یہ معاملہ ہم پر منکشف ہو جائے تو بارال کہنے کا یہی مقصد ہے کہ کسی کو قید کرنا کسی کو قابو کرنا اپنے اغراس کے حصول کے لیے یہ جائز عمل نہیں ہے اور وہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں ان کا معاملہ اور تھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بھی پکڑ پکڑ کر انہیں قید کرتے پھریں یا قابو کرتے پھریں یا غلام بناتے پھریں تو اسی لیے ان چیزوں میں پڑھنے کے بجائے اپنے اصلاح نفس پر کام کرو عبادات پر کام کرو معرفتِ الہی پر کام کرو اللہ کی رضا پر کام کرو اپنے واجبات پر کام کرو فرائض پر کام کرو سنن پر کام کرو ایک اچھے انسان بننے پر کام کرو جو انرجی ان چیزوں میں لگانی ہے اس انرجی کو صحیح راستے پر لگاؤ اگر طالب علم ہو تو علم حاصل کرو اور اس میں اچھی کارکردگی کرو اچھی پرفارمنس دو وہاں وقت لگاؤ بجائے اس کے کہ ادھر ادھر وقت ضائع کرو ویڈیو گیمز میں لگے ہوتے ہیں کوئی محلے کے نکڑ پر بیٹھے ہوئے وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں کوئی ساری رات گیمز کھیل کے کالی کر رہے ہوتے ہیں عجیب آبا ہے اور جو نصب العین ہے جو اصل ٹارگٹ ہے اس کو چھوڑ رکھا ہے پھر چند سال کے بعد جب ذرا یہ بخار اترتا ہے تو پھر ریالٹی ہٹ ہوتی ہے کہ یار یہ ہم نے کیا کیا ہم نے تو زندگی کے اتنے سال ضائع کر دی ہے اب کیا کریں اب پھر پچتاوے کے اور کیا ہاتھ آتا نہ کریئر میں کسی جا سکتے ہیں نہ کریئر اوڈینٹڈ ہو سکتے ہیں کچھ الٹے شیدے کاموں میں پڑ جاتے ہیں کچھ اور چیزوں میں لگ جاتے ہیں تو اس لیے ہوش کرو اپنے بارے میں خود احساس کرو اس لیے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی کہ تم اپنے آپ پر ذرا کونسنٹریٹ کرو اللہ نے یہ جوانی جو دی ہے یہ وقت جو دیا ہے اس کو ضائع نہ کرو فگر آؤٹ کرو کہ میں دن کا کوئی لمحہ ضائع نہ کروں میں اپنے سٹیڈنٹس کو پہلے دن جو ہے ایک ٹائم ٹیبل دیتا ہوں بلکل بلانک اس کے ایک طرف وقت لکھا ہوتا ہے اور اوپر کولم میں ڈیز لکھے ہوتے ہیں منڈے تھرو سنڈے میں کہتا ہوں اس میں بھرو تم کہاں کہاں مصروف ہو تو بھرتے ہیں تو میں کہتا ہوں اب دیکھو جتنے سراغ خالی ہیں اب اس میں تم فارغ ہو اب یہ فراغت جو ہے تمہاری یہ تم اب کہاں اپلائے کرو گے اپنی اس ایڈوکیشن پر جو پیسے دے کر اتنی محنت سے پڑھ رہے ہو یا پڑھائے جا رہے ہو تو اب محنت کرو تاکہ جب وقت گزر جائے یہ تو تم اس وقت کا صحیح استعمال کیا ہو تمہیں کیونکہ تم یہاں پڑھنے آئے ہو کھلنڈری کرنے نہیں آئے ہو وقت ضائع نہیں کرنے آئے ہو تو یہی کام اگر ہم سب کرنے تو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ دن میں کتنا وقت ہوتا ہے ہمارے پاس اور اس کو پھر اس لحاظ سے استعمال کریں بہرحال اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دونٹ فرگتہ تو لائک شیئر کامنٹ اور سبسکرائب تو سید سات قادری